موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں حاملین ارش فرشتوں کی کہ ارش اٹھانے والے فرشتیں ابھی یہ چار ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ مزید چار فرشتوں سے ان کی مدد فرمائے گا چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيًا اور اس دن تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر آٹھ فرشتیں اٹھائیں گے یہ سورة الحاقہ کی آیہ نمبر سیونٹین ہے اس آیت کے تحت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ حاملین ارش آج کل چار ہے روز قیامت ان کی تائید کے لیے چار کا اور اضافہ کیا جائے گا تو آٹھ ہو جائیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس سے ملائکہ کی آٹھ صفے مراد ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانے حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو خزائن العرفان کے صفحہ ایک ہزار پچاس پر روایت کیا گیا آئیے چند اور روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ جو چار والی ہے کہ اب چار ہیں اور پھر بعد میں آٹھ ہو جائیں گے تو یہ روایت حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آج یعنی کہ قیامت سے قبل اٹھانے والے تو چار ہیں ویوم القیامتی ثمانیتن اور قیامت کے روز آٹھ ہو جائیں گے اس روایت کو ابن جریر نے ابن جریر تبری نے روایت کیا ہے پھر اس کو امام سیوتی نے در منثور میں روایت کیا ہے اور پھر یہ تفسیر قرطبی میں بھی آتی ہے اچھا ایک قول ہے حسان بن عطیہ کا اس قول کو بھی کئی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے سنن الدارمی میں ابن المنظر میں ابو الشیخ میں نے اس کو روایت کیا ہے ابو الشیخ نے بھی اور اہلیت العلیاء میں بھی آتا ہے العلوس میں بھی آتا ہے کئی کتابوں میں آتا ہے ان کا جو قول ہے ان کے نزدیک یہ آٹھ ہی تعداد ہے لیکن وہ علماء کہتے ہیں یہ ان کا ذاتی قول ہے اصل بات یہی ہے کہ اب یہ چار ہے اور پھر بعد میں جب قیامت کا وقت آئے گا قیامت کے روز یہ آٹھ ہو جائیں گے اچھا اسی طرح حسان بن عطیہ کا جو قول ہمارے سامنے آتا ہے اس میں وہ کچھ تفصیلات بھی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سب کی قدم تو ساتھویں زمین میں پیوست ہیں اور ان کے جو سر ہیں وہ ساتھویں آسمان سے تجاوز کر گئے ہیں ان کے سین ان کے قط کے برابر طویل ہیں انہی پر عرش قائم ہیں تو اس روایت سے میں معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے سب فرشتوں کے قد ایک برابر ہیں اور ان کے قول کے مطابق ان کی تعداد آٹھ ہے وہاب ابن منبع کی ایک روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کے چار پر ہیں اور دو پر ان کے چہرے کو اٹھا پے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو عرش کی طرف دیکھنے سے روکتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں تو حیبت اور جلالِ عرشِ الٰہی سے چیخ نکل جائے اور ان کے خوش اڑ جائے اسی طرح وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی اور گفتگو نہیں بس یہ اللہ تعالی کی ان الفاظ کے ساتھ تقدیس بیان کرتے ہیں کہ قدوس اللہ القوی ملات عزمتہ السماوات والارض کہ پاکیزہ اور بابرکت ہے اللہ تعالی صاحبِ قوت ہے اس کی عزمت نے آسمانوں اور زمین کو بھر رکھا حضرتِ باب کے اس قول کو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اسی طرح عبد بن حمید نے المسند عبد بن حمید میں پھر ابن المنظر نے ابو الشیخ نے اسی طرح امام سیوتی نے در منصور میں اسے روایت کیا ہے ابنِ ابی حاتم حضرتِ ابنِ زید کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عرش برداروں میں سے سوائے حضرتِ اسرافیل کے کسی اور فرشتے کا نام ہمیں نہیں بتایا گیا تو اسے ابنِ ابی حاتم روایت کرتے ہیں تو ایک قول یہ ہے کہ حضرتِ اسرافیل علیہ السلام بھی عرش برداروں میں سے اور اس قول کو ایک حدیث سے بھی تقویت ملتی ہے جسے حضرتِ عبداللہ ابنِ عباس نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا تم کیوں جمع ہو کر بیٹھے ہو انہوں نے عرش کیا کہ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور اس کی عزمت میں فکر کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم خدا کی عزمت میں کسی خاص فکر تک نہیں پہنچ سکتے کیا میں تمہیں تمہارے رب کی کچھ عزمت نہ بیان کروں انہوں نے عرص کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمایا تو فرمایا عرش برداروں میں ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل ہے عرش کے کونوں میں سے ایک کونے کو اس کے کاندھے پر ہے اس کے پاؤں نچلی ساتویں زمین سے گزر گئے ہیں اور اس کا سر اوپر کے ساتویں آسمان سے گزر گیا ہے تمہارے رب کی تخریخ میں اس طرح کی اور بہت سی مخلوقات ہیں اس حدیث کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 288 کے تحت اچھا پھر اسے حلیت الاولیاء میں بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح یہ اتحاف السادہ میں بھی آتی ہے امام سیوتی اس کو در منصور میں روایت کرتے ہیں پھر کشف الخفا میں بھی آتی ہے تو بہرحال اس قول کو اس حدیث سے پھر تقویت ملتی ہے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں